موسیقی بہت سواگت ہے آپ سبی کا آر لائن ٹی وی پر میں ہوں جبار خان اور وقت ہے دن کی سب سے بڑی بحث کا تو کیا ایک وقت ایسا تھا جب اٹل کا یک تھا یا پھر یوں کہہے کہ اڈوانی کا یک تھا چال چرطر و چہرے کی بات زور شور سے کی جاتی تھی مگر جیسے جیسے وقت آگے بڑھا آج کے سیناریو میں اگر دیکھیں تو جیسا کہ امہ بھارتی کے ایک ٹویٹ جو کی ایک اپیل کرتا ہوا وہ ٹویٹ کچھ جملے جو کی اپنی ہی پارٹی سے جس میں اپیل کیا جا رہا ہے کہ گوپال کانڈا جیسے لوگوں کا سبرتن حریانہ ویدان سبا چناؤں کے نتیجوں کے بعد میں سرکار بنانے کے لیے نہ لیا جائے بڑی ونمرتہ سے پارٹی کے اس طرح پر پارٹی کے دروازے پر اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے آٹھ ٹویٹ امہ بھارتی نے کر کے دراصل اس بات کا نہ صرف اشارہ دیا بلکہ یہ کہا کہ صاحب ہم تو اس لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ جنتہ ہمیں پارٹی وید ڈیفرنس سمجھتی ہے جنتہ ہمیں اس بات کے لیے جانتی ہے کہ یہ پارٹی دوسری پارٹیوں سے الگ ہے مگر آج جب ستہ کے تہلیس پر کھڑی ہو کر کے بھارتیے جنتہ پارٹی اپنے ان ویدھائکوں کو جھٹانے کی کوشش کر رہی ہے جن کے بنیاد پر وہ سرکار حریانہ کے اندر بنانے جا رہی ہے اور ان لوگوں کا سمرتن بھی انہیں بی جے پی کو مل چکا ہے مگر ایک نام دو ہزار بارہ میں گوپال کانڈا جسے آپ نے سنا ہوگا جس کے اوپر میں اپنی ہی ایک کرمچاری کو پریشان کرنے کا اتپیڑن کا ایسا آروپ لگا کے وہ محلہ وہ یوتی اتنا پریشان ہوئی کہ آتمہتیا کر لیا آتمہتیا کو اکسانے کا آروپ اس شخص پر اس کے بعد میں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اس کی ماں آتمہتیا کر لیتی ہے اسی ائر لائنز میں دھوکہ دھڑی اور فرضی کرنے کا کیس اس شخص پر گوپال کانڈا پر چلتا ہے اتنے سارے کیسز اور پھر تمام پارٹیوں نے جو کانڈا میں تھی جس میں بھارتیا جنتا پارٹی بھی پشپیشت تھی سامنے سامنے تھی ویروت پردشن ہوئے کانڈا تیرہ محکالا جیسے شبدوں کا پریوک کیا گیا روڈ پر نکل کر کے پوسٹرز جلائے گئے وہاں پر پتلہ دہن کیا گیا مگر دو ہزار بارہ سے لے کر کے دو ہزار انیس آتے آتے ایسا کیا بدل گیا کہ بینہ کسی مجبوری کے جب گوپال کانڈا کے حمایت کے باتیں سامنے دیکھ رہی ہو اور اس پر کوئی نکار تک نہ رہا ہو یا پھر چال چلت چہرے کے حوالے سے کوئی بھی شخص جو کی بی جی پی کا خیمہ کا ہے اس پر کسی بھی قسم کا اسپشٹی کرن نہ دے رہا ہو تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے کیا سمجھا جائے آج ہم اسی پر چچہ کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص ممان جھڑیں گے جس میں راجنیتک وشلشک ہو گئے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا اور پروکتہ ہوں گے جس میں کانگریس پارٹی کی نیتا اور پروکتہ ہوں گے کیونکہ جس وقت گوپال کانڈا پہلی بار جب دو ہزار نو کا وہ دور آپ یاد کیجئے جب کچھ ایسا ہی ایسی حصیتی تھی تھی دو ہزار نو میں ہڈڈا کے سرکار بننے والی تھی چالیس سیٹے کانگریس پارٹی کو آئی تھی اور اسی گوپال کانڈا کو گریہ راج بنتری کی کرسی سوپ کر کے پارٹی میں شامل کر آیا گیا تھا آج ایک بار پھر سے اتحاس اپنے آپ کو دھورا رہا ہے مگر سوال ہے چال چھرہت اور چہرے کے اور آخر کیوں یہ داغ اچھے لگ رہے ہیں کیا یہ داغ اچھے ہیں آئیے چرچہ کی شروعات کریں اگر اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں پارٹی ٹوڑ کر سکتہ کے لئے نیا کٹ بندن کر کے اگر سکتہ ہاتھ میں آتی ہے تو میں ایسی سکتہ کو چیمتے سے بھی چھونا پتھن گئے ایک دور تھا جب بی جے پی کے اصول اپنے آپ میں اٹل ہوتے تھے وہ سمیتھا اٹل اور آڈوانی کا ہرہ کی ایسا نہیں تھا کہ تب بی جے پی نے کوئی غلطی نہیں کی ڈی پی آدم اور بابو سنگھ کچھ واہا بھی بی جے پی میں شامل ہوئے مگر صرف چار دنوں کے اندر ہی بی جے پی نے چنبھاوناوں چال چرطر اور چہرے کے اپنی لائن کو دھیان میں رکھ کر اپنی غلطیوں کو سدھارا مگر وہی بی جے پی ہریانہ ویدھان سبھاد چنبھ کے نتیجوں کے بعد سرکار بنانے کی ہوڑ میں آج گوپال کانڈا جیسوں کا سمرتھن لے رہی ہے آج پاکے سیرس تیتاؤں سے ملاقات ہوئی اور سبھی نے اپنا کیونکہ میرا پریوار پورانہ رسے سے جڑا ہوئے میرے فادر نے دیش کا پہلا آم چنبھ لڑا تھا گوپال کانڈا کے خلاف گھوٹالے یہ وہ اگر کوئی ایک بھی گھوٹالا کبھی شابط کر دے پورا ہریانہ اس بات کی دعائی دیتے کہ اس سے پاکے ساپ کوئی آج تک منتری نہیں رہا اپنے آپ کو بے قصور کہنے والے گوپال کانڈا کی بے گناہی کی سچائی ان کا شبط بدر خود ان کی حقیقت بیان کرتا ہے یہ وہی گوپال کانڈا ہے جن کے خلاف دو ہزار پارہ میں بیچے پی سڑکوں پر اُتری تھی فرق صرف اتنا تھا کہ تب کانگریس کے سرکار میں گوپال کانڈا منتری تھے اور ٹھیک اسی دورہے پر بیچے پی اب خڑی ہے سرکار بنانے کے لیے بیچے پی کو سمرتن کی ضرورت ہے لیکن گوپال کانڈا کیا واقعی اتنے ہی ضروری ہیں اومہ بھارتی کے ٹویٹ گوپال کانڈا کے خلاف ہیں ایک کے بعد ایک آٹھ ٹویٹس کر اومہ بھارتی نے گوپال کانڈا کے سمرتن پر سوال خڑے کر دی ہیں تو دوسری طرف بیچے پی ابھی بھی اس معاملے میں گول مول بیان دے کر پچتی ہی نظر آ رہی ہے جو گوٹر ہوتے ہیں ان سب کو گوٹ کی اپیل کی جاتی ہے اب گوٹ سب کے لیے جاتے ہیں اور ہم نے ابھی جو لوگ سمرتن دینے آئے ہیں ابھی ان سے سمرتن انہوں نے دیکھت کیا ہے آگے کی بات کیسے ہوگی کیا ہوگی کیا سوروک ہوگا اس کی چرچہ ابھی راستری نیترتوں کے ساتھ بات کر کے تیہ کریں کوئی بھی سیاسی ٹونا ٹوٹ کا جنتر منتر گانڈا کو پویتر نہیں کر سکتا جس ہریانہ سے بیچے پی نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی شروعات کی اسی ہریانہ میں گوپال گانڈا کے بینا بھی سرکار بن سکتی تھی لیکن گیتی کا شرما کے گونہگار کا سمرتن لینا بیچے پی کے لیے اسی بھول کی طرحے ہوگا جیسے ٹی پی یادف کو شامل کرنا اور بابو سنگھ کشواہ کو اپنے ساتھ لانا تھا ہاں اس دور میں یہ بھول صدھار لی گئی لیکن اس دور میں جب چال چارتر اور چہرے کی اہمیت ہے یہ بھول صدھے گی یا نہیں یہ سوال آج سب سے زیادہ مائنے رکھتا ہے پیرو ریپورٹ آر نائن ٹی وی تو یہ ریپورٹ آپ نے دیکھے اور آئیے ان سوالوں کے طرف رخ کرتے ہیں جو آج آر نائن ٹی وی اٹھا رہا ہے دراصل گوپال کانڈا بھارتی جنتہ پارٹی میں جب سمرتن دینے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار ضروری لیکن داغی کیوں بنے مجبوری بی جے پی کے سابنے آخر کیوں بی جے پی کانڈا پر استثیتی صاف نہیں کر رہی کیا ایسے مجبوری ہے کیا چناؤ جتنے سے دھل گئے کانڈا کے داغ اور سب سے مہتپور سوال یہ کہ آخر جس دھرتی سے ہریانہ کے جس دھرتی سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا گیا ہریانہ کے اسی دھرتی پر ان اس شخص کو جس شخص کی وجہ سے دو لوگوں نے آتمہتیا کی جو اپنی ہی ایک کرمچاری کے ایک طریقے سے قاتل کی لائن میں آتا ہے جس کی وجہ سے جس کے اوپر میں آروپ لگا کہ اس نے اکسایا آتمہتیا کرنے کے لئے اور کس طریقے سے اس کا شارع نے کچھ پیڑن کیا اس ساری چیزوں کا آروپی شخص آج اچھا دیکھ رہا ہے کسی ایک پارٹی کو ستہ کے دہلیس پر جو کھڑی ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی چناوی نتیجے آئے اس کے بعد میں اسے ائر فورس کے ہیلیکاوٹر کے ذریعے ہریانہ سے دلی لائے گیا اسے پہلے کہ منوہر لال مکہ منتری ہریانہ کے ملاقات کرتے جیپین اڈا سے اور امیر شاہ سے اس سے پہلے ہی وہ شخص یہاں پر پہنچتا ہے اور ملاقات کر لیتا ہے مگر آج جب دوسرے نردلیے ودائک ملنے کے لئے آئے تو وہ شخص گائب رہتا ہے کیا یہ ایک سٹرٹیجی کے تحت ہو رہا ہے کیا موجودہ وقت میں راجنیتک استر پر یا راجنیتک طور طریقوں میں اس قدر بدلا ہوا ہے خاص طور پر بھارتی جنترہ پارٹی کی اس لیے اگر بات کریں کیونکہ ہم جیسا کی اکثر اور بیشتر سنتے آئے ہیں اٹل اور اڈوانی کے یب میں چال چریتر و چہری کی بات زور شور سکھی جاتی رہی ہے اور اس کے ایکزامپلز بھی جیسا میں نے اس کاریکرم کی شروعات میں کہا آپ کو یاد ہوگا سال دوہزار چار کا وقت جس وقت پارٹی کے اندر ڈی پی یادوں کو شامل کیا گیا مگر ٹھیک چار دنوں کے بعد اسے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا دوہزار بارہ کا ویدان سبا اتر پردیش کا چل رہا تھا یا شروع ہونے والا تھا اسے بیش میں اس وقت بابو سنگھ کشواہا کو پارٹی میں شامل کیا گیا مگر یوگی عادتنات اور کئی سے دوسرے ہی لوگوں کے ویروت کے چلتے اس شخص کو بھی پارٹی سے باہر ماتر چار دنوں کے بہتر بہتر کر دیا گیا آج بھی کئی سارے ٹوئٹ پارٹی کے بڑی قدعور نیتا اور کیندری منتری رہ چکے اما بھارتی نے جس طریقے سے ایک کے بعد ایک آٹھ ٹوئٹ کیے مگر ان کے اس ٹوئٹ پر ابھی تک کوئی ریسپونس پارٹی کے طرف سے نہیں آیا چلے چرچہ کے شروعات کرتے ہیں مہمانوں کا تعریف آپ سے کراتا ہوں ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں جس میں راجنیتک وشلشک کے طور پر پریم کمار جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جنہیں اکثر آپ ٹی وی ڈیبیٹ میں دیکھتے ہیں آلگ الگ پہلیوں سے سمجھاتے ہوئے تمام چیزوں کو گلے شیخ جی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ اکیت اور پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سواغت ہے سار آپ کا پریم کمار جی آپ کا ساتھ میں نسیم خان جی کانگریس پارٹی کے نیتا اور پارٹی کی لائن کو یہاں پر رکھیں گے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواغت ہے شروعات اور میرا پہلا سوال گلے شیخ آپ سے ہی کہ یہ داخ کیوں اچھے لگنے لگے جس دھرتی سے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا نعرہ دیا گیا آج اسی دھرتی پر جب پارٹی کی طرف سے اسپشٹی کرن نہیں آ رہا ہے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ کانڈا بی جے پی کے لئے ضروری یا مجبوری اور یہ داخ بی جے پی کو آج اچھے لگتے ہیں دوسری بات کہ آپ نے جو کہا کہ داغ اچھے لگتے ہیں یہ ساری ہائپو تھیکٹیکل باتیں ہو رہی ہیں آپ یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی تک ان سے سمرتھن مانگا بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی ورشت آدھیکاری نے کہا کسی پریس کانفرنس میں کہا کسی راشتری پروکتہ نے کہا اترہے نہیں کہا اب جہاں تک آپ کہتے ہیں اب یہ بتائیے نہ گلریز شیخ رک جائیے گا دس سیکنڈ کے لئے گلریز شیخ آپ ایسے سر مجھے لگتا ہے یہاں جنتہ کو بھامت نہ کیا جائے مجھے لگتا ہے گلریز شیخ ایک سیکنڈ رکے گا آپ نے کہا کہ کیا بی جے پی کی طرف سے اس بات کی پوشٹی کی گئی کہ ہم نے ان سے سمرتن ماغا یا وہ ہمیں سمرتن دے رہے ہیں اس قسم کی آپ کی پارٹی کی طرف سے ہیلیکاپٹر سے اسے ائر فورس کے ہیلیکاپٹر سے ہریانہ سے دلی بلائے جانا کیا درشاہ تھا ہے آپ کی پارٹی کے اچھتم نیتاؤں سے ملاقات کر کے جاتے ہیں سنلے جے سنلے جے وہ تصویر گلریز شیخ وہ تصویر وائرل ہو رہی ہے اور پھر میڈیا میں چلنے والی ارے گلریز شیخ یہ ہوئی تو بات ہے آپ وائرلٹ ٹیسٹ کریں آپ ملک پر جائے کا سچ آپ نکار کیسے سکتے ہو کیا کیا گپال کانڈا کی ملاقات امیت شاہ جے پی نڈڈا اور مرشاہ سے نہیں ہوئی کیا اس کے بھائی نے اس نے خود یہ نہیں کہا کہ ہم بھارتی جاندہ پارٹی کو سمرتن دینے کے لئے جا رہے ہیں ہمارا پریوار سنگھ کا پرانا قریبی رہا ہے ہمارے پیٹا اس سنگھ سے چناؤ لڑ چکے ہیں کس قسم کی آپ کو اس پر ترک اور تترک کی ضرورت ہے دیکھیں وہ میں بولوں کہ آپ نے بول دیا ہو تو جب ہا سب جو بھی بول رہے ہیں بولنے کے لئے سو تنترے ہیں جہاں پھر بیٹے بولنے تو دیں سر ملو میرے بیٹے کا انت کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں جہاں جو ان کے بردر جو بھی میں اگر بولوں گا ہی نہیں تو ملو میرے بیٹے کا کیا رہا تھا سر آپ ہی کہتا وقت ہے اس لئے تو میں خاموش ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک گوپال کانڈا صاحب ہوئے یا ان کے بردر ہوئے وہ بولنے کے لئے سو تنترے ہیں لیکن جہاں تک عامل شاہ جی گرہ منتری ہیں دیش کے یا ان سے کوئی ویکتی بلتا ہے تو بات کبھی گوپنییں نہیں بچتی ہے آپ اتنے بڑے میڈیا کرویں اتنے بریش پترکاریں آپ جانتے ہیں ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی نے کوئی بات کو آدھیکاری کروپ سے نہیں کہا یا انہوں نے وائرل بات کوئی چلتی ہے تو وائرل بات تو بہت ساری چلتی ہے دنیا میں دیکھیں ایک سب سے بڑا وائرل بتاؤں میں آپ کو جب پرینام آ رہے تھے تب بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہریارہ پرانت کے ادھیرشے انہوں نے اسطیفہ دے دیا یہ سب ہی نیوز بولیٹنز میں آ رہا تھا سب میں بریکنگ نیوز کل رہا تھا لیکن بعد میں کیا حالوں پڑا کہ وہ وہ آپوشٹ خبر تھی وہ آسطے خبر تھی اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیئے میں آپ کو ایک بات دو بولتا ہوں سار آپ کا پوائنٹ کیا میرا پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک ان سے کوئی بات نہیں کی کوئی آدھکائی بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے ابھی تک نہیں آئی ہے ہوا میں باتیں ہو رہی یہ تو وہ ہوتی رہے وہ گوپال کڑنا کا جہاں تک مشہ ہے وہ بی جے پی کے سدسے نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ہماری سرکار جو بن رہی ہے اس میں ان کو منتری درجہ دے رہے ہیں یا منتری بنا رہے ہیں کچھ بھی تو نہیں ہے دیکھئے سرکار کا بھاک کون ہوتا ہے سرکار کا انگو ہوتا ہے جو یا تو وہ پارٹی کا سدستی ہو رولی پارٹی کا یا منتری ہو وہ کارنا تو کہیں ہی چلا میں دوسری میمانوں کی طرف جانی سکا ہوں ہمیں پہلا کومنٹ لیتا ہوں پریم کمار جی جو بات گلراش گلریش شیخ خورا ایکو کم کروالے بہت خیاری ایکو ہے ٹھیک کر آ رہا ہوں گلریش شیخ جو بات کہہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا آپ کس طور پر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ ترکھین سا نہیں لگتا ہے انہوں نے اسے خارج بھی تو نہیں کیا کاش ایسا ہوتا ہے کاش ایسا ہوتا ہے کہ گلریش صاحب کی جو بھاونائیں ہیں وہی بھاونائیں ان کے پارٹی نیترتو کی بھی ہوتی اور یہ ملاقات یہ تمام جو چیزیں ہوئی ہیں سمرتن دینے کی بات وہ ساری باتیں نہیں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا سوال بھی نہیں اٹھتے لیکن سوال ہی اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ بی جے پی کو نمبرز کم آئے ہیں ان کو پچھلے پانچ مہینے پہلے جو ووٹ ملے تھے ہریانہ میں اس سے 22 فیصدی کم ووٹ آئے ہیں اور اس وجہ سے جو سرکار بنانے کیلئے آنکڑے ہیں کم پڑ رہے ہیں جے جے پی نے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں اور ان کو نردلیہ کا سمرتن چاہیے کانڈا جی نردلیہ ویدھائک ہیں اور نردلیہ ویدھائک کے روپ میں ان کو بھی کسی سرکار کو سمرتن دینے یا نہیں دینے کا عدھکار ہے اور باقی نردلیہ ویدھائکوں کا نترتو کر کے ان کو ایک بیمان میں بٹھا کر کے بی جے پی کے ادھیاکش اور کاریکاری اجھک سے ملنے آنا اور چناؤ پرنان کے ٹھیک اگلے دن آنا وہ کسی گریہ منتری سے ملاقات ہو ایسا تو کوئی انجان بیگتی راجنیتک سمجھ نہیں رکھنے والا بیگتی ہی کہہ سکتا ہے آپ نے دیکھا ملے یہ سب باتیں ہائیپو ہوا میں چل رہی ہے وہ ہم چل ہائیپو ہائیپو تیٹکل بات کر کے اس پر گلرے شیخ آگے بڑھ جانا چاہتے اس پورے پورا جو پوری جو پرکریہ کل سے رہی ہے ملاقات بلکل میں مانتا ہوں کہ آپ کے باتیں صحیح ہوں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی اس پرمپرہ کو آگے بڑھائے جب کی اٹل بیار بھاری واجپی جی ڈی پی یادو کو پارٹی ملے نی چار دن باد منا کر دیا تھا اس پرمپرہ کو بڑھائے دیش دیکھ گوپال کانڈا کی جہاں تک بات ہے تو وہ نردلی ویدھائی چنے گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی سمرتھن دیا نا وہ کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سدست سے رہے ہیں نمبر دوسری میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نردلی ویدھائی ہونے کے ناتے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس پرشت بھومت نہیں ملائے ہو سکتا گوپال کانڈ اپنی طرف سمرتھن پتر سوپنے جائے گی نردل ویدھائی کو یا کسی سہیوگی دل کا تو مجھے لگ رہا اس میں گوپال کانڈ جیسے نردل ویدھائی کا نام مگر جنتہ اسے کیا سمجھے بھی جنتہ پارٹی مجھے لگ رہا ہے اپنی جمہداری سمجھتے اور جس پارٹی آجے جس پارٹی کو لکھے گئے جس پارٹی کے ساتھ سنگھ سمرتھن اور چریت نرمان کی سنسطہ جڑی مجھے لگ رہا ہے پارٹی کو جلدی سپشٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کیا اس طرق میں دم ہے صاحب ہم نے ایناونسمنٹ نہیں کیا اس کے کوئی تصویر نہیں ملاقات کرنے کیا اس میں دم ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں اس ستہ کے دہلیس پر کھڑے ہو کر سمرتھن لینے اور گوپال کانڈا کا سمرتھن پارٹی نہیں لے گی اس کا بھی کوئی دکھر بیان پارٹی نے اس محاملے پارٹی ساتھ کیا منوحر لال سے جب پوچھا گیا رین ٹی وی کی پتھکار نے پوچھا جب منوحر نکل رہے تھے گوپال کانڈا کا نام لے کر بینا کچھ کہے آگے بڑھ جاتے کم سے کم بول تو سکتے ہم ایسے لوگوں کا سمرتن ہماری پارٹی ٹول ریٹ نہیں بینا گوپال کانڈا کے بہمت بھارتی جندہ پارٹی کے پاس میں آ سکتا اور قریب ہے بھی اور ایسے میں گوپال کانڈا کے علاوہ ساتھ ساتھ ودایق اس وقت جو ایسے ہیں جو سمرتن دیتے ہوئے دکھ رہے جو کہ اب نردنی ہم ایسے میں نسیم خان جی دو بھارتی جنتہ پارٹی کا سوروپ اٹل بیاری باج پی کے سمیے کے بعد میں بدلہ ہے اٹل بیاری باج پی پی سمیے چال چہرہ تھا وہ اپنے الگ رنگ میں مگر وہ چھل مہاراشت کے اندر اپنی سیٹ ہار چکے ہیں آپ اتر پردیش کے اندر اپنی سیٹ ہار چکے ہیں آپ ہر جگہ پردیش پردیش گر چکے ہو سیٹ ہر سیٹ 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 ہر چکے ہیں آپ سیٹ رہی بیاری 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 سیٹ گلت نہیں کہنا چاہتے ہم کانگریس کے سنسکاری لوگ ہیں آپ رہول بابا بولیے آپ کچھ بولیے دیش آج آپ کو جواب دے رہے ہمیں پتا ہے گوپال کانڈا میں کوئی سمانتا ہوگئی ملول لال خٹر بولتے ہیں کہ لڑکی پہلے دوستی کرتی ہے کسی بات چلی ہوتی ہے ملو لگ 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 بچانڈا دیوگ سمسیہ جواب اس کی بات ہے آپ کو پردان منطری دیگے کو جا کر کرتے کری 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 کرتا ہے اور جا پہ سرکار ان کا سمرتل کرتی ہے آپ لوگ اس کی بات نہیں کرتی ہو کسانڈا ہوتی کرتا نسیم جی اور گلو شیخ جی آپ دونوں لوگ سے میں درخواست کروں گا پلیز تھوڑا سا سار تک چرچا کریں اور ایسے میں سبیر جی ظاہر طور پر جو تک دیکھ رہے ہیں وہ بیجی پی کے لئے بہت اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان کی طرف سے اس میں سمیر جی آپ کی طرف پریم جی ایک کومنٹ اس پر کیجئے گا کہ آخر اس پورے معاملے کو لے کر کے اس پورے اپیسوڈ کو لے کر کے اگر واقعی یہ سنجیدگی کے ساتھ یہ معاملہ آگر نہیں بڑھ رہا ہے تو پھر امہ بھارتی کو اس پر ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں آ پڑی بہت ورش نیتا ہے کدعور نیتا ہے اٹل اڑوانی کے وقت سے ان کا ایک اچھا انمہو رہا ہے دیکھیں میں ایک اس روپ میں بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ ہر ہاتھ میں یہ ہی اتتر دیں گے سر میں آپ کی طرف بھی آوں گا سر بہت سارے بہت سارے ستالے سر آپ کی طرف بھی آوں گا لوگ کی اس چلسیاں جو واردی کے انسیم جیسوڈیوں میں بیٹھ کے جواگ مت دو جو اے ایک سو چوان واردی کیتے ہیں انتاق جہاں اور یہ بتاؤ بلے ترین کہا گی یہ بتاؤ جسانوں کی نسبی کہا کہ یہ بتاؤ آج ستی کے کہا یہ بتاؤ آج فیعت سدی کا کہا یہ بتاؤ آج فیعت ستی کہا یہ بتاؤ یہ بتاؤ لوگ بھوکے مڑن رہی ہیں یہ بتاؤ کیا یہ جواب سا رہے جواب کم پہنٹ کرتا لوگوں کے سمعہ ان کو دینے то جواب آپ پیچا چکم خاوشزرہ سم ط proteins خاوشزرہ صدی اللہ علیہ وسط گلریس جی میں آپ کی طرف آرہا خاوشزرہ بندگام بندگام دیکھیں ایک بات ہے کہ گوپال کانڈا جیت کے آئے ہیں اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا جنتا نے بوٹ دیا اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی جو نیتکتہ ہے اپنا جو عطیت ہے اس کے حساب سے وہ کس کا سمرتن لے یا نہ لے یہ بات ہے تو اس میں اب گوپال کانڈا اپنی اور سے سمرتن دینے کی پیشکش کریں تو وہ ہو سکتا ہے اور بی جے پی بولے کہ ہم ان کا سمرتن لے رہے ہیں وہ ایک بات الگ ہو سکتی ہے میں یہ ایک بات پلوٹ کرنا چاہتا ہوں سب کے بیچ میں کہ کیا ایسی ہی پرستی تھی بی جے پی کے علاوہ کانگریس کے پاس میں یا کانگریس جے جے پی اگر الائنس ہو جائے اور اس سمیں پیدا ہو کہ گوپال کانڈا کے سمرتن کے بغیر سرکار نہیں بن سکتی تو کیا کانگریس کے لوگ گھوستی روپ سے کہیں گے کہ میں چاہے سرکار نہیں بناوں گا لیکن گوپال کانڈا کا سمرتن نہیں لوں گا یہی بات جو ہم بی جے پی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہی بات کانگریس سے ب میں آپ کے سٹیوڈیو میں اس پر شروپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مہیلاؤ کا اسممان کرنے والے لوگ اور مہیلاؤ کے بارے میں آپ سب دکپڑی کرنے والے لوگ جس پر مہیلاؤ کے چریتھ ہننکا اور بلاتکار کاروپ لگا ہوا ہے کسی بھی بھارتی راجنیتی دل کو اس کا سمرتھر لینے سے اچھا ہے کہ مہیلاؤ کے بیٹھنا پسند کرنا چاہیے میں کانگریس پارٹی کے نترت سے بھی اپیل کروں گا آنے والے بھویسے میں کبھی ایسی ہے اگر سیچوئیسن آگے پڑتی ہے تو ہم ویپکس میں رہ کر کے لوگوں کے مدد کو اٹھائیں گے لیکن گوپال کانڈا جیسے لوگوں کا 2009 میں جس وقت کانگریس پارٹی نے لیا تھا اور منتری پت گری راج منتری کا پت دیا تھا اس وقت بھی گوپال کانڈا کے اوپر کئی سارے آروپ تھے مان لیا جا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی اس پر کسی قسم کا کوئی سپشٹ بیان نہیں دیا ہے مگر پریم کمار جی نے ایک بڑی سپشٹ بات کہی کہ کیا اگر ایسی سیچوئیسن کانگریس کے سابنے ہوتی اور ایک ماتر وکلپ ہوتے گوپال کانڈا تو کیا کانگریس اس سے دوری بنا لیتی مگر سمیر جی موجودہ وقت میں سیچوئیسن تھوڑی الگ ہے بی جی پی کے سابنے ہائے آپشن اور بی جی پی کو سمرتن تمام نردلی پا لوگ کا ویدھائک دے رہے ہیں باوجود اس کے گوپال کانڈا سے کنارہ نہ کر پانا کیا کوئی مجبوری ہے یا اس کے پیچھے کوئی سٹرائٹیجی ہے یا جی جی پی کو کاکا اس طریق اس میں کس طور پر کیا کریکشن دیکھ رہے ہیں تو اس کے پہلے میں ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ گوپال کانڈا کا آراشتیا سنگ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے انہوں نے جو بھی سنگ کے بارے میں کہا ہوگا وہ بہت ہی تتھاتپک اور پرونہ گلت ہے سنگ میں اس طرح کے وقتیوں کے لیے کوئی ستھان نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں سنگ سے بچپن میں جڑا تھا تو میں آپ کو بتا دوں ان کا سنگ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے جن سنگ سے لڑے ہوں گے نا جن سنگ سے لڑے ہوں گے نا جن سنگ رانی تک دلے رانی تک چلاؤں لڑے ہوں گے وہ راشتیا سنگ 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 سے کوئی لینے دینا نہیں سر آپ کی بات جوڑ رہا ہوں تو میں بہت ہی جنتہ پارٹی کا جواب دے دوں آپ کو ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جس حساب سے اومہ بھارتی کو ٹیٹ آیا ہے اومہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی اپاد دکشے مدی پدیش کی پورو مکھے منتری ہے کے اندر میں منتری رہی ہے اگر اومہ بھارتی کا کوئی ٹوٹ آتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی ٹوٹ کو سنگیان لیتے ہوئے پارٹی کے راشتی پربکتہ کو یا پارٹی کو اپنا پکش اسپشٹ کرنا چاہیے اومہ بھارتی بڑی نیتا ہے کسی سادھان نیتا نے اس سندر میں بات نہیں گئی ہے اور جہاں تک سمرتن کی بات ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اس سندر میں انتجار کرنا چاہیے ابھی تک ادھکروپسے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کہا نہیں ہے کہ گوپال کانڈا کا انہوں نے سمرتن لیا ہے اگر راج جپال کو جب سمرتن کی چٹھی دینے مکھے منتری جائیں گے اس میں اگر سمرتت وقتیوں میں گوپال کانڈا کا نام ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت درباہ کے پون ہوگا ہم بی جے پی کو سمرتن دے رہے ہیں ان کے بھائی کہ چکے کہ ہماری پہلی چوئیس تو بی جے پی گوپال کانڈا جیسے وقتی کہ کسی باتیں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وہ وقتی بین پیندی کا لوٹا ہے وہ کبھی کانگریس میں آئے وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتا ہے اس آدمی کا کوئی نیتک نہیں ہے اس کے کہنے کی بات پر نہیں جا سکتے ہاں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے اگر نام میں اس کا آتا ہے رسے سے سمبند کو لے کے دیکھیں رسے کی صدہ ستہ نام کی چیز تو رسے میں کوئی جھوتی نہیں ہے بنگال میں ٹریپل مرڈر کیس ہوا وہ بیکتی جس کی ہتھیا ہوئی وہ صرف ایک بار رسے کے ملن سماروں میں گیا تھا تو پورے دیش میں سب نے کہا کہ رسے کاری کرتا کی ہتھیا ہوگی یہاں گوپال کانڈا اپنے پیتا جی کے بارے میں بتا رہے اپنے بارے میں بتا رہے جنسنگ سے چنہ لڑے جنسنگ سے لڑے تو رہے جنسنگ کی بات سے جنسنگ کی بات سے یہ کیاں سے پہمانا ہوا رسے کی صدہ ستہ تکرمیتا ہے رہیم کمار جی نے راجبیتی نہیں کرتا جنسنگ سے بلکل ہسے مات ہوں کیونکہ جو پریم کمار جی نے بہت بڑی ایک بات کہی کہ وہ نہ تو صدہ صدہ کرتا ہو نہ کسی کو لیٹ رہی اس کا بھی آپ کو میں جواہ دوں اس کی ایک وچارت آتا ہے ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا تو مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا تو مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو آپ اس سنگ کی بات کر رہے ہو جس نے کئی دس کو تک آجاد بھارت میں اپنے کارالے کے اوپر آپ اس سنگ کی بات کر رہے ہو جس سنگ میں کا کارے کرتا چنمانند کیا کرتا وہ بچیوں کے ساتھ پایا گیا آپ اس سنگ کی بات کر رہے ہو جس سنگ کا کارے کرتا پلدیب سینگر جو بلاتکار کے آروف میں بلگویل گیا سنگ کی بات کرتا چنمانند کی بات کرتا ہے یہ بات اس پر صدرہ نہیں سنگ راج ورودی ہے سنگ دیس ورودی ہے سنگ مئیلہ بھی ہو دی ہے سنگ ان لوگوں کو صندق دیتا ہے جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کا سوسن کرتا ہے یہ بات دیس کندر صاحب ہی توچھتی ہے نسیم صاحب، نسیم صاحب، نسیم صاحب، ٹھیک، ٹھیک، سمیر صاحب، سمیر صاحب، ایک سوال، سمیر صاحب، 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 سمیر صاحب سامیر جی میرا پڑھا سا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کیا 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 میرے فادر جنسنگی تے جب میں پھائی پہ کھٹر بھی ان سے مقاری جو آج کھٹر جی ان کا سمرتن کرتے ہیں سمرتن کا پہلے سمیر جی اور نسیم جی دونوں لوگوں کو میں رکھنا چاہوں گا میں آ رہا ہوں واپس آپ دونوں کی طرف آ رہا ہوں گلے شک ایک چھوڑا سا سوال جو اس وقت جو لوگ ٹی وی ڈیبیٹ کو دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں یا باہر بیٹھ کر کے آخر جب options ہیں آپ کے پاس میں تو کیا یہ precautionary step ہے کہ ابھی نکارہ نہ جائے خارج نہ کیا جائے اس option کو گوپال کانڈا کی option کو یا جی جی پی کوئی اوپر ایک pressure tactic اپنانے کی appeal ہے کہ صاحب دیکھئے ہمارے پاس میں جو بہمت کا آکڑا ہے اس سے زیادہ لوگ ہیں لوگ خود چل کر کے ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں اس لئے جی جی پی خود ہی مجبور ہو کر کے offer دے کہ صاحب ہمیں سرکار میں شامل کو ہمارا سمرتر لے یہ کیا مجبوری کیسی ہے بی جی پی کی گوپال کانڈا کے نظریہ سے دیکھئے جبار بھائی پندرہ میلٹ سے میں چھپچا تھا دیکھئے بڑا اس پشٹ بات ہے کہ ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسا کچھ بات کی ہی نہیں ہے اب اس سے ادھک میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو اور کوئی بات نہیں ہوئی ہے ان سے باقی تو جو ہے وہ ہے لیکن ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اب وہ بولنے کے لیے ہر کوئی سودانتر ہوتا ہے لیکن یہ تو ایسی باتوں کو پر ہم بحث کر رہے ہیں جیسا ببیر کچھ دیروں پہر سوشیل میں کوئی کل رہا تھا ایک 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 تکیاتمت بندو پر بات کر لیتے ہیں گلرے شیخ امام بھارتی قدابر نیتا ہیں آپ مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں کیندری منتری رہی ہے مکھ منتری رہ چکی ہے ان کی باتوں میں کچھ سنجید کی ہوگی یا نہیں ہوگی ان کے ٹویٹ کو ان کے ٹویٹ کو کیا ہوا ہوا بتا دیا جائے ان کی جو چنتہ ہے اس کو ہوا ہوا بتا دیا جائے ان کی اپیل کیوں انہیں کرنے کے ضرورت پڑی اور اس پر آپ کیا کہیں گے اور آپ کی پارٹی میں اتا دیتا ہوں بلکل پارٹی کے حساب سے ہی میں جواب دے رہا ہوں دیکھیں اوما جی جو ہیں وہ ہمارے لیے فرشتر نیتری ہی نہیں ہماری پارٹی میں ایک سادھوی بھی ہیں اور اس لیے وہ ہماری پارٹی کی مورل کمپاس ہے اور ہم ان کو اسی روپ سے ریسپیکٹ دیتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور مورل کمپاس کے روپ میں چونکہ ابھی تیرت پر ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ تیرت درشنیاترہ پر ہیں وہ کنگو تریقے ادھر ہے تو اڑکے پاس جدی کوئی بات آئی تو انہوں نے ایک مورل کمپاس کی طرح پارٹی کو بتایا اس بات کے اوپر پارٹی کو کیا ٹویٹر ہینڈل بات کے ذریعے بتاتا ہے کوئی نیتا پارٹی کے فورم پر بات رکھی جاتی ہے نا پبلک ڈیومین میں رکھ کر تھی ڈیومین میں مدھی پردیش کا نیوازی ہوں مدھی پردیش کا پروکتا بھی ہوں میں اوما دیدی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور جو ورش پترکار ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ ان سے بھی پوچھیں اوما جی جانی جاتی ہے کہ یہ ایک سادوی کی طرح سادو کا جو من ہوتا ہے وہ کھلا من ہوتا ہے وہ کھلے من سے جو بات ہوتی اس پشتہ بولتی ہے اسی کیلئی جانی جاتی ہے ٹھیک ہے پریم گمار جی یہ کھلے من سے ان کی چندہ ساتھ بھی یہ ایک سکتے ہو میں آپ کی طرف آ رہو پریم جی پریم جی اگر صرف سادوی ہوتی تو بہت صحیح کہہ رہے ہیں گلریج جی لیکن کیا ہے نا یہ سوال جو اٹھ رہے ہیں اس لیے کہ گلریج جی کی اور سے یا پارٹی کی اور سے اس بات کو نکارہ نہیں جا رہا ہے صرف یہ بولنے کہ ابھی تک ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بولتا چپ ہو جا رہے تو جب تک نکارہ نہیں جائے گا تب تک یہ سوال اٹھ رہے ہیں میں شواب دیتا ہوں میں شواب دیتا ہوں میں شواب دیتا ہوں دیکھئے تھوڑا سمجھ دینا پیپلز ریپرزینٹیشن ایکٹ کے حساب سے جو بھی نردلیے ویدھائک ہوتے ہیں یا سانسد ہوتے ہیں ان پر کسی پارٹی کا وپ نہیں ہوتا تو ہم گوپال کارڈا کو کسی طرح سے بات نہیں دوسری بات کہہ رہے ہیں آپ تکنی کی بات کہہ رہے ہو ہم نیتکتہ کی بات کر رہے ہیں ہم چالچریت کی بات کر رہے ہیں جس کا دم بھرا جاتا رہا ہے ہم تکنی کی پہنو کو نہیں لارہیں آپ دیجئے نا کس کے رہوگا کہ تو خانون اپنات ہوگا کوئی نہیں کہہ رہا نا سر کوئی نہیں کہہ رہا ہم نے کہاں بولا ہم لے رہے کانگریس پارٹی کے تین چوتھائی ویدھائیتوں کے من میں بھی عدیہ تکنی کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کے بارے بھی کمیٹ کریں گے کہ نہیں دے رہا وہ ہو سکتا ہے تین چوتھائی ویدھائیتوں کے من میں لے رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں سمیر جی سمیر جی اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں انتر آتما تو تین چوتھائی ویدھائیتوں کے من میں کانگریس کے بھی بھارتی جنتہ پارٹی جب سمرتھن اپنے سمرتھت ویدھائیتوں کا لیٹر لے کے راججپال کے پاس جائے گی اگر اس میں گوپال کانڈا کا نام آتا ہے تو میڈیا کو اور سماج کو اس کا پرشن پوچھنے کا حق ہے لیکن جب تک بھارتی جنتہ پارٹی ادھکاری گروپ سے گوپال کانڈا کے بارے میں اپنا اس پشٹی کرن نہیں دیتی ہے تب تک مجھے لگتا ہے سب کو اس کا سبرہ کرنا چاہیے اور سنیں یہ سوال تک نہیں ہوتا اگر بی جے پی کو پیس سکھائی سکھائی لائن کہہ رہے گی ہم نے کوئی اوفیسیل گوپال کانڈا کو انوائٹ نہیں کیا گوپال کانڈا سے سمرتن مانگا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں یہ لکھت میں ان لوگوں نے نہیں کیا لیکن ہوای جاج میں آتے جاتے دل میں کس سے مل رہا ہے یہ ساری خبریں آئی ہیں اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سے آپ ہمیں اس پشٹی کرن دو میڈیا کو اس پشٹی کرن دو اس پشٹی کرن دو کوئی گھلی سات بھی نہیں ہے کہ پہلی دن اس کو ہمیں اس پشٹی کرن دیا تو اس پشٹی کرنے کیا بات کرنے آپ مطلب باپال کانڈا یا دی ہوئی ہاتھ میں خورے سسن کا دے لیے اور راہول کانڈی دنیا بھر میں ایس کر رہے تو بھی نسل نام میں کر رہے ہیں سن لیجے ایک بار سن لیجے کہ راہول کانڈی چوکے کام نہیں کرے اس لیہاں پیسے دیئے اس کو تھائیلینڈ میں بھیج دیا جی تو اسی بات ہوئی ہے وہ نے کہ تھائیلینڈ میں ایش کرنے کے لیے راہول کانڈی کو بھیج دیا پیسے دیکھے چھوڑ دیجے راہول کانڈی کو اب راہول کانڈی پر چھوڑ دیجے آپ کی نیتا نے تو یہ بات تو ایسی ہی ہے اس لیے پیسے آئے تو یہ بات اس کے بارے آپ کا جب تڑی پار آئے اور تڑی پار دیا تو پیسے دے پیسے دیا پیسے دیا پیسے دیا پیسے دیا ایسی بات ہی نہیں پیسے دیا آپ کو جانکاری ہے جب پردان منتری پیسے دیا کہ سروز نیالے میں کس کی سیڈی جمع ہے آپ کو پتج لے گا آپ کو پتج لے گا آپ کے راستی اجیب تلی پار ہیں جو سماج کے اندر جو سماج کے اندر اچھا نہیں مانے جاتا ہے جو سماج کو بگا بات چھوڑی ہے پیسے دیا پیسے دیا پیسے دیا تک بس 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 صرف 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 سمجھنے کا پریاس کر رہے ہیں صرف صرف ن員 نسیم صاحب چرچہ تو برسل پھولے جارہے ہیں مجھے لگتا ہے رہے ہیں جنرے شیخ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ نصیم صاحبہ بھلا گیا ایسے کامیش موسیقی 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 ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ دونوں لوگ پلیز پلیز چونکہ ہم لوگ چرچا کہ آخری سے میں بلکل چند منٹ ہی بچے ہوئے ہیں پریم کمار جی ایڈیار کی ریپورٹ چناؤں سے پہلے آتی ہے اس میں سبھی پارٹیاں ایک ہمام میں کھڑی ہوئی ننگی دکھائی دیتی ہیں ہینیس کرائیم کا ماملہ ہویا پھر کرمنل آفنس ہو کرمنل کیسز ہو میلاؤں کے اتپڑن کے کیسز ہو یا دوسرے قسم کی ماملے ہو سوال یہ ہے کہ آج ایک ایک اگزامپل گوپال کانڈا ہے جو کہ ستہ کے دہلیس پہ کھڑی پارٹی کے لیے مگر اس کے لیے پارٹیاں کیوں نہیں اس وقت چناؤں کرتی ہیں ایسے پرتیاشیوں کا جن کا چناؤں نہیں ہونا چاہیے ٹکٹ دینے کے لیے بات تو صحیح ہے یہ تو نرگلی ہے گوپال کانڈا جی لیکن جو آپ دیکھ لیجئے چناؤں میں جن لوگوں نے بھی پرتیاشی دیئے مہاراشت میں بی جے پی اور کانگریس ایک چھپن پرتیشت اپرا دی تھا بی جے پی کے پاس تو چوون پرتیشت کانگریس کا تھا جو بھی پرتیاشیوں کی سوچی رہی ابھی ہریانہ کا فگر مجھے تتہلیاد نہیں لیکن لگ بگ اسی ریشیوں میں ہریانہ کا فگر دے دوں ایڈیار کی ریپورٹ میرے پاس میں پرتیاشیوں کے اوپر پندرہ پرتیشت نمبر پون پر ہے نسیم صاحب پندرہ پرتیشت کانگریس پارٹی کے پرتیاشیوں پر کیسز ہے کرمنل کیسز ہے اور اگر سیریس کرمنل کیسز کی میں بات کروں تو سیکنڈ نمبر پر ہے بیلے نمبر پر بی ایس پی سیکنڈ نمبر پر نو پرتیشت آپ کے پارٹی کے اوپر کیسز ہے آج آپ گوپال کانڈا کو لے کر کے بی جے پی پر مگر آپ لوگوں نے کتنا سوچا پرتیشت کو ٹکٹ دینے کے لیے سر میں اس بات کو مانتا ہوں راجنیتی میں اپرادی کرنے نہیں ہونا چاہیے اور اپرادی اس دیش کے اندر سے پچھلے آج دس سال ہونا چاہیے آگے بڑھ کر کے ڈیلیوری کب ہوگی سر اس کا لیکن لیکن ہمارے جو کنڈیڈیٹ ہیں جن پر اپرادی کیس ہیں ان میں بہت سارے دھرنے پردرسن راجنیتی مقدمے ہیں لیکن یہی بات تو بی جے پی کہتی ہے یہی بات تو دوسری پارٹیا کہتی ہے اپرادی پرکڑ تو راہول گازی پر بھی ہے سونیا گازی پر بھی ہے پی چیدنبرم پر بھی ہے ترشیو کمار پر بھی ہیں تو آپ کی تو پوری پارٹیا پر آدھی ہوگی اسی لیے میں سوال بن رہا ہے اسی لیے سوال بن رہا ہے اگر بہت کانڈا پر آتا سندھ نہیں ہوا تو داغی نہیں ہے پھر چیدنبرم شیو کمار اور دوسرے لوگ سونیا راہول پر سے داغی ہو سکتے ہیں نسیم صاحب نسیم صاحب نسیم صاحب نسیم صاحب نسیم صاحب گزارش ہے سمیر جی دیکھئے آپ بہت کاری کی بات کر رہے ہو کیا دیکھئے جس چیز میں کوٹ نے کسی کو کلین چیٹ دی ہے اس کے خلاف بولنا تو کونٹنٹ آف کورٹ ہے آپ نیچرل ٹی بی پر بیٹھ کے سب کونٹنٹ آف کورٹ کر رہے ہیں میں آپ کو نوڈیس بھیلکو آقل بلکل آپ نوٹیس بھیجے گا آپ سوال بن رہا نوٹیس بھیجنے بیلکل بیجیے گا نوٹیس سوطندر ہے آپ لیکن راول گانڈی راول گانڈی انگرہ گانڈی کو کوشنا بند کریں لوگوں کے ساتھ جو وادے کی تو اس کو کریں آپ لوگوں کا ویروت سالک پروتر کر کریں گی آپ لوگوں سے سامنے پھڑے ہوگی ہم دیس کے لوگوں کو مرنے نہیں دیں گے دیس کے لوگوں کا پیسہ جو بینکوں میں جمع ہے اس کو آپ کو بھکار کر کے گجراتیوں کو دیس سے باہر نہیں بھاگنے دیں گے آپ کو روک کریں گے سامیر صاحب وہ ہمبام میں ننگی سبھی پارٹیاں ہیں پارلیمنٹ کے سانسدوں کی اگر اٹھا کر دیکھ لیں ان کے اوپر کرمنل کیسے کتی پرسنٹ ہیں جی کو کتنی اچھی طرح سے بات کرے گلے جی ایک سکت جی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے نیچر آف نیچر آف خائم کے اوپر چاہتا دینا چاہیے کئی ایسے معاملے ہوتے ہیں کئی ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی کئی ایسے ہوتے ہیں جو فرجی لگوائے جاتے ہیں جس میں ایک پارٹی کا انوالمنٹ نہیں ہوتا ہے اور بعد میں کئی بار معلوم پڑھا ہے کہ کوٹ سے ہوگا اس معاملے میں تو مجھے لگتا ہے صرف کیس درز جونے کے آروپ پر کسی کو چناؤ لڑنے سے نہیں رکا جا سکتا اس معاملے میں سپریم کوٹ کا ایسے تو آتنکھواد کے معاملے میں اٹھا کر دیکھ لیا جی تو بہت کمارہ سپریم کوٹ کے کلیر جس کو سجا ہو چکے وہ چناؤ لڑنے سے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے سب آروپ لگانے پر ایفائی در جونے پر کسی کو چناؤ لڑنے سے رکا نہیں جا سکتا اس معاملے میں سپریم کوٹ بھی کلیر کر چکا ہے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا پر کلیر کر چکا ہے شیو کمار ڈی کے شیو کمار کو لے کر کے دوسرے لوگوں کو لے کر بلکل جب کوٹ کے در آروپ ساپید ہو جائے گا جا وہ کنینز ہو جائیں گا سجا ہو جائے گی اس کے بعد چناؤ لڑنے سے رکا نہیں لے پائیں گے لیکن صرف آروپ کی آدار پر سی بیفائی در جونے کے آدار پر کیسے بھر جنے پر کسی کو بھرکا نہیں جا سکتا یو پی اے سلکار پر بہت سارے بھرستیتار کی کیس لگے تھے بعد میں پتا چلا کہ وہ بھرستیتار تھے ہی نہیں جس وجہ سے جس چیز کو بنیاد بنا کر کے جو پورا مومنٹ کھڑا کیا گیا بعد میں پتا چلا صاحب وہ کچھ تھا ہی نہیں سپریم کورٹ نے اس کو پورا بامنے کو خارج کر دیا لالکریشن آڈوانی جی ادارن ہے نا ایسی لئے لالکریشن آڈوانی جی کے اس ادارن کو ذہن میں رکھ کر کے اسے لئے ہم آج سوال پوچھ رہے تھے اور سمجھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آج کیا اتنا ساحس دکھائے گی موجودہ وقت کی بھارتی جنتہ پارٹی آپ کی پارٹی کے اندر بڑے بڑے اگزامپل ہے نظر گلے شیک دیکھئے اب مجھے سکھوڑا بولنے دیں میں سائلنٹلی بات کرتا ہوں دیکھئے جہاں تک گوپال کانڈا والا ویشہ ہے یہ باتیں ہوا ہوا ہوای چل رہی ہیں پارٹی کی طرف سے میں میں پردیش کا تو پروکتا ہوں میں پارٹی کے ریتی نہیں تھی وہ آئیڈالوجی کو جانتا ہوں ایسا کچھ ہوتا تو پارٹی آدھیکاری کے روپ سے بولتی ہم ہائپو تھرٹیکل چیزوں پر بات نہ کریں اور جہاں تک کہ ہمارے سرکار بنانے کا وشہ ہے آپ کا جنو دیکشنٹ اس کو گھمائیے آپ کا جنو دیکشنٹ چلے آج مجبوری ہے چلیے سر مجبوری ہے میرے ساتھ میں دوسری بات پارٹی اپنے چال چہرے اور چلی طرح سے کبھی نہیں اٹھے گی یہ میرا بات آیا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ گلے شیخ جی پریم کمار جی سمیر چگانکر جی اور نسیم خان جی اور آپ لوگوں نے وقت نکالا اس مہتپور مدے پر جنتا تک مہتپور باتیں پہنچائے مگر ایک اپنے سیوگی جہدیپ راٹی سے اس وقت لینا چاہوں گا اسی ڈیبیٹ کے اندر جہدیپ اس وقت کی استثیہ کیا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے کیا کوئی کلیارٹی آئی یا پھر کیا کچھ ہو رہا ہے ہریانہ کے سطح بننے کے بیش کی پوری پرکریا کے بیش میں جی بالکل رشتہ اب سے قریب ایگنٹا پہلے مکہ منتری نے میڈیا سے بات پی کری لیکن وہ بات اوفیق اور تھی کیمرہ وہاں موجود نہیں تھا اور جب بارتی جمنوں نے کہا کی ہریانہ میں سرکار جرور بننے جا رہی ہے لیکن اس کے لیے آج شام تک کنجدار کرنا پڑے گا بی جے پی کے صرف نیتر تو کے ساتھ ایک بار پھر وہ بیٹک کریں گے اور تین کے کہا کہا سے ان کو سمرتن مل رہا ہے اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ دو نیدل سات دو نیدلے ویدائک ہے وہ ان کے سمپرک میں ہے انہوں نے سمرتن پتر دے دیا ہے سبی کے سبھی نے سبی بی جے پی کے ساتھ اس کے علاوہ جے جے پی سے بھی گھٹ بندن پر انہوں نے انکار نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جے جے پی کے ساتھ بھی گھٹ بندن کی سمبھاؤنا ہے گوپال کانڈا پر کوئی کلارٹی جہ دیب بی جے پی کی طرف سے جی سوال ایک بات دوبارہ گوپال کانڈا کے سمرتن لینے پر کوئی کلارٹی جی بلکل نہیں گوپال کانڈا سے سمرتن لینے پر بھی مکہ منترین نے پی رائر کی انہوں نے کہا کہ گوپال کانڈا کی ملاقات بی جے پی کے صرف نتاؤ سے ہوئی ہے اور اس کو لے کر بھی گوپال کانڈا سے سمرتن لینے ہنیل ہے اس تمام جب بی جے پی کی اب دیر شام جنبیتی ہوگی اس میں فیصلہ ہوگا چلے بہت شکریہ جہ دی پراتھی آپ کا اور سبھی مہمانوں کا جو کہ اس چرچہ میں اس ڈیبیٹ میں جوڑے رہے تو سوال یہاں پر تقنیق کا نہیں سوال صرف اور صرف نیتکتہ کا ہے کیونکہ اٹل کی یگ میں اڈوانی کی یگ میں اور جس طریقے سے ایسے چال چرط اور چہری کی باتیں نہ صرف کی جاتی رہی ہیں بلکہ بڑے ادہار ہر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے پیش بھی کیے گئے ہیں آپ دیکھ رہے تھے آرنائی ٹی وی پر دن کی سب سے بڑی چرچہ نمسکر موسیقی